اسلام علیکم ہمارے سولر سسٹم میں لگائی جانے والی ایس پی ڈی جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے چینج کیا جاتا ہے آیا کے پورے ایس پی ڈی یونٹ جو ہے وہ یہ چینج کی جاتی ہے جو ڈیوائس ہے ہماری پروٹیکشن یا صرف اس کے اندر جو لگے ہوئے کیپسول جو فیوز ہوتے ہیں صرف وہ چینج کی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فیوز جو ہے وہ اب فیوزڈ ہو چکے ہیں یا یہ کیپسول اب ہمارے چینج ہونے چاہیے تو اس کے اوپر ہم کیسے نظر رکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتی ہے اس شارٹ سے ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے یہ کیپسول کیسے چینج کرنے ہیں کیونکہ اس سائٹ کے اوپر ہماری جو ہے وہ اس جو سولر سسٹم ہے اس کے اوپر وابڈا کی طرف سے سرچ جائی ہے اور یہ ایس سی ایس پی ڈی کے دو کیپسول جو ہے وہ برن ہو چکے ہیں تو ابھی ہم چینج کریں گے تو ہمارے دوست بہت سارے یہ ویڈیو دیکھ کے جن کے گھر سولر لگا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی ان کے گھر اس طرح کے اگر سسٹم آئے تو وہ خود سے یہ کیپسول جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک ایس سی ایس پی ڈی ہے فور پول جس کے اوپر آپ کو ل1 ل2 ل3 اور نیوٹرل کا جو ہے وہ پوزیشن نظر آ رہی ہے تو ان کے اوپر ہم تین فیز دیتے ہیں یہاں پہ نیوٹرل دیتے ہیں اس کے کنیکشنز کے لیے اور یہاں سے ہماری ارث وائر ان دو ٹرمینل سے ہو کے ہماری ارث پیٹ تک جاتی ہے اور یہ چار عدد کیپسول ہوتے ہیں جو کہ ریموویبل ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ مختلف برینڈ کے مختلف شکل کے ہو سکتے ہیں لیکن آپ جس بھی کمپنی کے ایس پی ڈی لیں گے اس کے یہ فیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریموویبل ہوتے ہیں جن کو اتارنا آپ نے کیسے ہوتا ہے کہ یہ اوپر والی جو اس کا پورشن ہے اس کو اور یہاں نیچے آپ نے ان دونوں کو برابر ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو پریس کر کے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تھوڑا سا یہ ٹائٹ ہوتا ہے تاکہ لوز کنیکشن نہ ہو اس طرح آپ نے اس کو کھینچ کے اس طرح باہر نکال لینا ہے تو یہ اس کے ٹرمینل ہیں جو کہ یہاں اس کی بیس کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اس کو لگانا آپ نے سیدھے طریقے سے ہے کیونکہ یہ جس طرح اس کے اوپر ورڈنگ لکھی ہوئی ہے یہ اسی طرح سیدھا ہو تو اس طرح کے کیپسول آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں تو آپ یہ کیپسول اگر آپ کا ایک برنو ہے تو آپ صرف ایک لے کے اس کو جو ہے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ ریڈ ہو جائے نارملی اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ گرین آ رہی ہوتی ہے جہاں پہ جیسے یہ نظر آ رہی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سائٹ کے اوپر جہاں پر یہ سٹرائک آئی ہے وابڈا کی وجہ سے سر جائی ہے تو یہاں پر آپ کو برننگ کے جو ہے وہ سائنس بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ دو جو سینٹر والے کیپسول ہیں ان کا کلر بھی آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے باقی جو کارنر والے ہیں یہ گرین آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اب ہم یہ جو دو ہیں یہ ہم چینج کریں گے یہ آپ کے سامنے ان کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو اوپر اور نیچے سے دبا کر یہ کیپسول جو ہے وہ آپ نے اس طرح باہر نکال لینے ہیں جب آپ اس کو باہر نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کی جگہ پر جو ہے وہ نیا جو ہے وہ کیپسول آپ نے لگا دینا ہے تو یہاں پر جب آپ اس کو اتار کے جب نیا کیپسول اس طرح ادھر رکھیں گے اور اس کو دبائیں گے تو یہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا اور یہ نیا آپ کا جو ہے وہ کیپسول ریپلیس ہو جائے گا کچھ اس طرح سے آپ جب چینج کریں گے تو یہ چاروں جو ہے وہ گرین ہو جائیں گے ابھی یہاں پر چونکہ لائٹ جو ہے وہ اس طرح پڑھ رہی ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا بلیک شیٹ دیں گے لیکن یہ چاروں جو ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ گرین ہو چکے ہیں کیونکہ یہ کیپسول دو ہم نے نئے لگائے ہیں اسی طرح آپ نے جو ہے وہ وقتن فوقتن آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو جو فیوز ہیں یہ جو کیپسول ہیں ان کی انڈیکیشن جو ہے وہ گرین ہے اگر گرین ہو تو اٹس منز کہ ایوری تنگیز اوکی اگر یہ ریڈ ہو جائیں تو آپ نے وہ فوری طور پر چینج کرنا ہوتا ہے یہ امومن ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی بارش وغیرہ ہو لائٹنگ سٹائیک وغیرہ لائنوں پر پڑے وابڈا کی یا وابڈا کی اپنی لائنوں میں کو خرابی آئے تو سرچ وغیرہ آئے تو یہ ایس پی ڈی جو ہے وہ تب بارن ہوتی ہے تو اس طرح آپ اگر ایس پی ڈی پہ جو ہے وہ نظر رکھیں گے اور اس کو وقتن فوقتن دیکھتے رہیں گے اور اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہ اگر بارن ہو گیا تو اس کو ریپلیس کیا جائے تو اگر آپ یہ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو آنے والی ایسی سے تمام طرح کی سرچ جو ہیں وہ آپ کے انورٹر کو نقصان نہیں پہنچائیں گی اور آپ کا انورٹر جو ہے وہ وابڈا سے یا جو آپ کی سپلائی ہے اس سے آنے والی سارج سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور جن دوستوں نے آن گریڈ لگائے ہوئے ہیں خاص طور پر انہوں نے اگر یہ ایس پی ڈی نہیں لگائی ہوئی تو فوری طور پر وہ لگائیں کیونکہ انورٹر کی جو پروٹیکشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایس پی ڈی کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکٹریکل الیکٹرونک کے حوالے سے آپ کو ویڈیو وقتن فوقتن ملتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں اپنا رکھئے گا ڈیسا خیال ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان